آگے سبق دیکھئے کتاب پر اچھا بھئی ہم توابع کے بارے میں پڑ رہے تھے اور آپ نے پڑا کہ تابع وہ ہے جس پر وہی اعراب آتا ہے جو اس کے ماقبل پر آتا ہے اور توابع پانچ ہیں ان پانچ میں سے ہم صفت کے بارے میں بھی پڑ چکے تاقید کے بارے میں بھی پڑ چکے آج بدل کے بارے میں پڑیں گے تو صفت تاقید اور بدل یہ توابع میں سے ہیں اور ان پر وہی اعراب آتا ہے جو ان کے ماقبل پر ہوتا ہے ماقبل پر اگر رفع ہو تو ان پر بھی رفع آئے گا ماقبل یعنی مطبوع پر اگر نصب ہو تو ان پر بھی نصب آئے گا اور اگر مطبوع پر جار ہو تو ان پر بھی جار یعنی صفت پر وہی اعراب آتا ہے جو موصوف پر آتا ہے تاقید پر وہی اعراب آتا ہے جو مؤقت پر آتا ہے اور بدل پر وہی اعراب آتا ہے جو مبدل مینہو پر آئے بھئی کس پر آئے مبدل مینہو پر آئے بھئی کل ہم نے تاقید کی تفصیل پڑی تھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تاقید وہ تابع ہے جو مطبوع کے حال کو پکا کرے نسبت میں یا شمول میں اور یہ تاقید دو قسم کی ہے ایک تاقید لفظی اور ایک تاقید معنوی تاقید لفظی یہ ہے کہ بعین ہی اسی پہلے لفظ کو دوبارہ لائے جائے اس کا تقرار کیا جائے جیسے جانی زیدن زیدن یہ زید سانی جو ہے یہ جو دوسری دفعہ زید لائے گیا یہ پہلے زید کی تاقید ہے یہ پہلے زید کو پکا کر رہا ہے نسبت کے اندر کہ جو آنے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے یہ نسبت اس سے زید ہی مراد ہے کوئی زید کا اور سیکرٹری وغیرہ یا اس کا کوئی قریبی مراد نہیں تو یہ تاقید لفظی ہے تو تاقید لفظی بعین ہی اسی پہلے لفظ کا تقرار آئے یعنی اس کو دوبارہ لائے جائے تو اس کو تاقید لفظی کہتے ہیں اور بعض اوقات وہی پہلا لفظ دوبارہ نہیں لائے جاتا بلکہ آٹھ نو الفاظ ہیں جیسے نفسن عینن قلاہ کلتا کلن اجمعو اکتعو ابتعو اور ابسعو ان کے ذریعے بعض اوقات لفظوں کی تاقید لائی جاتی ہے تو ان کے ذریعے جو تاقید لائی جائے اس کو تاقید معنوی کہتے ہیں کیونکہ یہ بعین ہی اس پہلے لفظ کا تقرار نہیں تو یہ تاقید لفظی تو نہیں البتہ معنہ کے اندر یہ اپنے مطبوع کو پکا کر رہے ہیں نسبت کے اعتبار سے یا شمول کے اعتبار سے اس لئے ان کو تاقید معنوی کہتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کل تفصیل بیان کی تھی کہ نفس اور عین ان کے ذریعے آپ مفرد کی تاقید بھی لاسکتے ہیں تصنیہ کی تاقید بھی لاسکتے ہیں اور جمع کی تاقید بھی لاسکتے ہیں اور اس میں سیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی مفرد کی ضمیر اور مفرد کا سیغہ تصنیہ کیلئے تصنیہ کا سیغہ اور تصنیہ کی ضمیر یا جمع کا سیغہ اور تصنیہ کی ضمیر اور جمع کے لئے جمع کا سیغہ اور جمع کی ضمیر لائیں گے جبکہ کلہ اور کلتہ یہ بھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوں گے ان کے ساتھ ضمیر آئے گی اور یہ صرف تصنیہ کی تاقید کے لئے استعمال ہوتے ہیں کلہ اور کلتہ مذکر کے لیے کلا اور موانس کے لیے کلتا جبکہ کلن اجمعو اکتعو ابتعو اور ابسعو ان کے ذریعے مفرد اور جمع کی تاقید لائی جاتی ہے تصنیہ کی تاقید نہیں لائی جاتی اور کلن کے اندر صرف ضمیر بدلے گی مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر لائیں گے اور جمع کے لیے جمع کی جبکہ تصنیہ کی تاقید کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتا اور اجمعو جو ہے اس کے ساتھ تو ضمیر نہیں آتی تو وہ اس میں یاد رکھئے سیغہ بدلے گا مفرد کے لیے مفرد کا سیغہ لائیں گے اور جمع کے لیے جمع کا سیغہ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اور پھر ایک اور قیمتی بات میں نے آپ کو بتلائی تھی کہ بھئی یہ کلو اور اجمعو کے ذریعے جمع کی تاقید یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے مفرد کی تاقید کلو اور اجمعو کے ذریعے لانے کا کیا ماننا مثلا میں کہتا ہوں جہانی زیدن کلو ہو میرے پاس سارا زید آیا تھا بھئی یہ تو بات ہی نہیں بنتی زید تو جب بھی آئے گا سارا ہی آئے گا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نصف آ جائے اور نصف نہ آئے تو پھر مفرد کی تاقید کیسے لا سکتے ہیں اس کے ذریعے تو یاد رکھنا کہ کلو اور اجمعو کے ذریعے مفرد کی تاقید تب لائیں گے جب اس کے مفرد کے ٹکڑے ہو سکیں چاہے وہ ٹکڑے حصن ہوں یعنی آنکھوں سے نظر آئیں چاہے حکمن ہوں یعنی حکم لگا دیا جائے یا یوں کوئے زیادہ آسان لفظوں میں کلو اور اجمعو کے ذریعے مفرد کی تاقید اس وقت لانا جائز ہے جب اس مفرد کے ٹکڑے ہو سکیں یعنی اس کی تقسیم ہو سکے چاہے حقیقتاً تقسیم ہو چاہے حکمن حقیقتاً تقسیم ہو اس کے ٹکڑے ہو یعنی آنکھوں سے نظر آئیں جیسے مثلاً میں آپ سے کہتا ہوں اکل تُتفاہتا کلہا اکل تُتفاہتا کلہا تُفاہا سیب کو کہتے ہیں سیب اکل تُتفاہتا میں نے سیب کھایا کلہا سارا کا سارا دیکھا اتتفاہا مفرد ہے اور اس کی تاقیت کلوں کے ساتھ لائی گئی اس لیے کیونکہ اس کے ٹکڑے ہونا ممکن ہیں سیب کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں تو بس اس چیز کے ٹکڑے ہونے چاہیے یعنی اس میں تقسیم ہونی چاہیے اگر وہ تقسیم کو قبول کرے چاہے حسن تقسیم کو کرے یعنی ظاہران آنکھوں سے بھی نظر آئے اس کی تقسیم یا حسن تو تقسیم نہیں ہے تو پھر حکمن کا مز کا متقسیم کو قبول کرے جیسے میں نے سارے کے سارے غلام کو خرید لیا اب دیکھو یہ غلام جو ہے یہ اس کے حصے اور ٹکڑے ہو سکتے ہیں حقیقتاً تو نہیں لیکن حکمن حکم لگا دیا جاتا ہے دو آدمی مل کر غلام خریدتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آدھا غلام ایک کا ہے اور آدھا غلام دوسرے کا تو دیکھو یہ حکمن حکم لگا دیا گیا کہ اس کے دو حصے ہیں حقیقت میں تو دو ٹکڑے کریں گے وہ تو زندہ ہی نہیں رہے گا وہ تو ختم ہو جائے گا تو حکمن کیا ہے اس کے کتنے حصے کر دیئے دو حصے کر دیئے یعنی حکم لگا دیا دو حصے ہونے کا تو بعض چیزیں بعض چیزیں ایک ہوں گی لیکن اس میں ٹکڑے ہو سکتے ہیں حصے ہو سکتے ہیں ظاہری کہ حقیقتاً بھی ٹکڑے ہو سکتے ہیں جیسے اکلتو تفاحتا کل لہا کہ میں نے سارا سیب کھا لیا یا جیسے قارعت القرآن کل لہو میں نے پورا قرآن پڑھا الگ الگ سپارے دیکھا اس کے تیس حصے ہو گئے تو اس میں تیس سپارے ہیں تو یہ قرآن تو ایک ہے لیکن اس کے حصے ہو سکتے ہیں اس میں تقسیم ہو سکتی ہے تو جس چیز میں تقسیم ہو سکے چاہے حصن ہو چاہے حکمن اس کے لئے کلوک اور اجمعوک تاقید کے طور پر لا سکتے ہیں اور اگر اس کے حصے اور ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو پھر اس مفرد کے لئے کلو اور اجمعو کو تاقید کے طور پر لانا صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آگا جی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ اکتعو ابتعو اور ابسعو یہ اجمعو کے تابع ہیں یعنی اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اس کے بغیر نہیں لہٰذا ان کو جب بھی استعمال کرنا ہے اجمعو کے ساتھ استعمال کریں اور پھر ان کو اجمعو کے ساتھ لانا ضروری نہیں چاہے آپ ان میں سے ایک کو بھی نہ لائیں چاہے ایک کو لے آئیں چاہے دو کو لے آئیں اور چاہے تینوں کو لے آئیں تو یہ اجمعو کے تابع ہیں اس کے بغیر استعمال نہیں ہوں گے اور نیس چونکہ یہ اجمعو کے تابع ہیں تو اس پر کبھی مقدم بھی نہیں ہوں گے ہمیشہ اس کے بعد آئیں گے آگے دیکھئے بھئی سیوم بدل و او تابعیست کے مقصود بنسبت او باشت و بدل برچہار قسمست بدل الکل و بدل الاشتعمال و بدل الغلط و بدل البعض آج ہم بدل کے بارے میں پڑھیں گے بھئی تابع کی تیسری قسم جو ہے بدل ہے بدل یاد رکھو بدل سے ما قبل جو آئے اس کو کہتے ہیں مبدل منہو اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں بدل جانی زیدن اخو کا آیا میرے پاس زید اخو کا یعنی آپ کا بھائی میرے پاس زید آپ کا بھائی آیا تو اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ یعنی کے بغیر کر دیں جانی زیدن میرے پاس زید آیا اخو کا آپ کا بھائی میرے پاس آپ کا بھائی زید آیا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے تو جا انی زیدن زید آپ کے بھائی کا نام ہے تو زید کہہ لیں یا اخو کا کہہ دیں ایک ہی بات ہے اگر میں کہتا ہوں جا انی اخو کا اس کا بھی یہی معنی کہ میرے پاس کون آیا تھا زید کیونکہ آپ کے بھائی کا کیا نام ہے زید تو میں کہوں جا انی اخو کا اس کا معنی بھی ہے آپ کا بھائی آیا تھا اور میں کہوں جا انی زیدن اس کا بھی معنی ہے کہ میرے پاس آپ کا بھائی زید آیا تھا تو معلوم ہوا زید کہنا اور اخو کا کہنا ایک ہی برابر ہے جو زید ہے وہی کیا ہے آپ کا بھائی بھی ہے تو زید کہہ لیں یا اخو کا آپ کا بھائی کہہ لیں بات ایک ہی ہے تو بعض اوقات دونوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے اور یوں کہتے ہیں جانی زیدن اخو کا جانی زیدن اخو کا آیا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی یہ جو اخو کا ہے یہ بدل ہے زید سے کیونکہ دونوں ایک ہی ذات ہیں یہ دونوں یہ اخو کا یہ صفت کا سیغہ تو نہیں ہے یہ تو صفت تو نہیں بن سکتی اس کی تو یہ بدل بنے گا کیا بنے گا تو زیدن جو پہلے آیا اس کو بنائیں گے مبدل منہو اور جو بعد میں اخو کا یہ اخو کا میں اخ جو ہے مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون الہ اور اخ جو ہے اسمائی ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اس کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے واؤ کے ساتھ تو دیکھا یہاں پر بھی اخو کا پیچھے زیدن پر رفع تھا تو اخو کا یہ اخ لفظ کو بھی کیا لائے مرفوع لائے تو اخو کا اخو مرفوع لفظاً مضاف اور کاف ضمیر مجرور محلن مضافون الہ مضاف اپنے مضاف الہ سے مل کر یہ بدل اور زیدن کیا تھا مبدل منہو مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ فائل بنے گا جا اکا جا انی زیدن اخو کا ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے مثلاً میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا تھا میرے پاس آپ کا بھائی آیا تو اس سے پہلے میں نے زید کو یعنی اس کے نام کو ویسے ساتھ ذکر کر دیا میں نے اس کے نام کو ویسے ساتھ کہنا میں کیا چاہتا تھا میرے پاس آپ کا بھائی آیا تھا لیکن آپ کا بھائی لفظ کہنے سے پہلے میں نے اس کے ساتھ ویسے ہی زید کا اضافہ یعنی اسی کے نام کا اضافہ کر دیا تو یاد رکھو یہ جو بدل اور مبدل منہو ہوتا ہے توجہ ہے جانی زیدن اخو کا بدل کونسا ہے ان میں سے اخو کا جو بعد میں آ رہا ہے اور جو پہلے آیا وہ مبدل منہو ہے اور مبدل منہو پر جو اعراب آئے وہ ہی کس پر آتا ہے بدل پر بھی مبدل منہو پر رفع ہو تو بدل پر بھی رفع مبدل منہو پر نصب ہو تو بدل پر بھی نصب مبدل منہو پر جار ہو تو بدل پر بھی جار ہوگا تو یہ جو زید کو اس جملے میں جو ذکر کیا گیا وہ ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا تو یاد رکھو یہ جو مبدل منہو اور بدل ہے مبدل منہو وہ جو پہلے آئے اور بدل جو بعد میں آئے ان میں سے اصل مقصود بدل ہوتا ہے اصل مقصود مبدل منہو کو وحسے ہی تمہید کے طور پر لے آتے ہیں جیسے آپ کسی کے پاس گئے کوئی اپنا مسئلہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ جاتے ہی سیدھا مسئلہ ذکر کرتے ہیں یا پہلے ادھر ادھر کی ایک دو باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی بات ذکر کرتے ہیں پہلے ادھر ادھر کی ایک آتھ بات ذکر کریں گے اور پھر آہستہ اپنے مسئلے کی طرف آ جائیں گے اور وہ ذکر کر دیں گے تو وہ جو چند باتیں آپ شروع میں کرتے ہیں وہ ویسی تمہید کے طور پر ذکر کرتے ہیں آغاز کے طور پر کیا کرتے ہیں کچھ باتیں تو یہاں پر بھی مبدل منہو اور بدل ان میں سے اصل مقصود بدل ہوتا ہے جانی زید ان اخو کا میں اصل میں جانی اخو کا کہنا چاہتا تھا کیا کہنا چاہتا تھا ہاں شروع میں میں زید کو ویسی تمہید کے طور پر شروع میں لے آیا تو بدل اور مبدل منہو میں سے مقصود کون ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے جبکہ باقی توابع کے اندر یا تو جو پہلے آتا ہے جو مطبوع جو پہلے آئے اس کو کیا کہتے ہیں مطبوع جو بعد میں آئے اس کو تابع تو تابع کی کل کتنی قسمیں پانچ تو ان پانچ توابع میں سے باقی جگہ پر یا تو اول ہی مقصود ہوتا ہے یا دونوں مقصود ہوتے ہیں لیکن بدل کے اندر معاملہ برعکس ہے بدل کے اندر جو بعد میں آ رہا ہے یعنی جو بدل ہے وہ مقصود ہوتا ہے اور مبدل منہو کو شروع میں ویسے ہی تمہید کے طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے جعنی زیدن اخو کا تو اس میں مقصود کیا ہے اخو کا اور زید کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا معلوم ہوا بدل اور مبدل منہو میں سے اصل مقصود کیا ہوگا بدل ہوگا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے یہی تعریف کر رہے ہیں کہتے ہیں سیوم بدل تیسرا تابع جو ہے وہ بدل ہے وَأُو تابعِس اور وہ وہ تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد کہ نسبت کے ذریعے مقصود وہ ہوتا ہے مقصود بنسبت نسبت کے ذریعے جو مقصود ہو او باشد وہ وہ یعنی تابع وہ بدل ہوتا ہے عبارت سمجھ میں آ رہی ہے پھر دیکھیں سیوم بدل تیسرا تابع جو ہے وہ بدل ہے وَأُو تابعِس اور وہ وہ تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد کہ نسبت کے ذریعے مقصود وہ ہوتا ہے کون؟ بدل بدل وہ تابع ہے کہ نسبت کے ذریعے وہ مقصود ہوتا ہے معلوم ہے مطبوع مقصود نہیں ہے بھئی مقصود نہیں ہے تو کہتے ہیں بدل وَأُو تابعِس وہ تابع ہے کہ مقصود بنسبت او باشد کے نسبت سے وہ مقصود ہوتا ہے وَبَدَلْ بَرْ چَهَار قسم اور بدل چار قسم پر ہے بدل الکل وَبَدَلُ الْاشْتِمَال وَبَدَلُ الْغَلَط وَبَدَلُ الْبَعْز یہ چار قسمیں ہیں بدل الکل بدل البعز بدل الاشتعمال اور بدل الْغَلَط بدل الْغَلَط ان کو سمجھ لیں باقی آگے یہ تاریخ بیان کریں گے سب سے پہلے بدل الکل کو سمجھ لیں یاد رکھو بدل الکل وہ ہے کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی چیز ہو یعنی دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کر رہے ہوں زید زید میں نے بولا آپ کے ذہن میں کس کی ذات آئی زید کی تو لفظ زید نے دلالت کی کس پر زات زید پر لفظ زید نے کس پر دلالت کی دیکھو میں جو لفظ بولتا ہوں اس کا معنی آپ کے ذہن میں فوراں آتا چلا جاتا ہے اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کی صورت ذہن میں آتی چلی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز سے دوسری چیز ذہن میں آ جائے ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ لگ جائے اس کو کیا کہتے ہیں دلالت میں نے کہا جیسے ہی کہا زید فوراں آپ کے ذہن میں آپ کا ایک ساتھی ہے آپ کا بھائی ہے اس کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا گلاس فوراں ایک برطن کی صورت آپ کے ذہن میں آگئے جس میں پانی پیا جاتا ہے اسی طرح میں نے کہا کتاب فوراں آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آگئے جس میں آپ پڑھتے ہیں بھئی میں نے کہا قلم فوراں آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت آگئے جس کے ذریعہ آپ لکھتے ہیں میں نے کہا سائیکل فوراں آپ کے ذہن میں ایک چیز آگئے جس پر آپ سواری کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں اس پر سفر کرتے ہیں تو بدل الکل کی میں بات کر رہا تھا بدل الکل وہ ہے کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ہو دونوں کا مدلول بھئی دال اور مدلول بھی سمجھ لو ابھی میں نے بتایا کہ میں جو جو لفظ لیتا جا رہا ہوں آپ کے ذہن میں اس چیز کی صورت آتی جا رہی ہے میں تو صرف زبان سے ایک لفظ بول رہا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں مثلا میں نے کہا گلاس آپ کے ذہن میں فوراً ایک برطن کی صورت آگئی تو اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز سے دوسری چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آئے میں نے تو صرف زبان کو حرکت دی لیکن آپ کے ذہن میں ایک برطن کی صورت آگئی میں نے کوئی برطن آپ کے سامنے لاکر رکھا نہیں میں نے زبان سے صرف گلاس کہا میں نے ایک لفظ بولا اور اس لفظ سے ایک چیز کی صورت آپ کے ذہن میں آگئی میں نے کہا پہاڑ فوراً ایک پہاڑ کی صورت آپ کے ذہن تو دیکھا یہ جو لفظ ہیں یہ اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں یعنی ان سے وہ معنی سمجھ میں آتا ہے جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہیں صبح صبح کا وقت تھا آپ کمرے میں بیٹھے تھے اچانک آپ کی نظر پڑی کہ کھڑکی میں سے کمرے کے اندر دھوپ آ رہی ہے آپ سمجھ گئے کیا سمجھے کہ سورج نکل آیا ہے بھئی آپ کی نظر تو صرف دھوپ پر پڑی ہے لیکن آپ کو پتہ کس کا چل گیا سورج اس کو کہتے ہیں دلالت ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چل جائے یا جیسے آپ نے دور سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا آپ کو فوراں پتہ چل گیا کہ نیچے آگ ہے تو دیکھا دھوئے سے آگ کا پتہ چلنا ایک چیز سے دوسری چیز کا پتہ چلنا اس کو کیا کہتے ہیں دلالت پھر یہ جس چیز سے پتہ چلا اس کو کہتے ہیں دال لن دال الف لام اور لام مشدد ہے دال لن اور جس چیز کا پتہ چلا اس کو کہتے ہیں مدلول دھوئے سے کس کا پتہ چلا آگ کا تو دھوئا ہوا دال لن یہ دلالت کر رہا ہے اور کس پر دلالت کی آگ پر تو اس کو کہتے ہیں مدلول تو دھوئا ہوا دال اور آگ ہوئی مدلول اسی طرح آپ نے دھوپ کو دیکھا اس سے آپ کو سورج کے نکلنے کا پتہ چل گیا تو دھوپ کیا ہوئی دال اور سورج کا پتہ چلا وہ کیا ہے مدلول اسی طرح میں نے گلاس کا لفظ بولا اور آپ کے ذہن میں گلاس کی صورت آگئی تو یہ لفظ گلاس یہ کیا ہے دال اور وہ جو صورت ذہن میں آئی وہ کیا ہے مدلول تو دال اور مدلول کا پتہ چل گیا تو یاد رکھو بدلالکل جو ہے اس میں مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی ہوتا ہے دونوں سے ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے جیسے جانی زیدون اخو کا زیدون ہے مبدل منہو میں نے جیسے ہی زید کہا آپ کے بھائی کا نام زید ہے تو جیسے ہی میں نے زید کہا آپ کے ذہن میں فورا آپ کے بھائی زید کی صورت آگئی تو لفظ زید نے دلالت کی کس پر ذات زید پر پھر میں نے کہا اخو کا آپ کا بھائی اس سے بھی آپ کے ذہن میں کس کی صورت آئی زید ہی کی صورت آئی کوئی الگ صورت نہیں تو دیکھا لفظ زید نے جس چیز پر دلالت کی تھی اخو کا اس بدل نے بھی اسی پر دلالت کی تو بدل الکل اس کو کہتے ہیں بدل الکل کہ مبدل منہو اور بدل دونوں کا مدلول ایک ہی چیز ہو جو چیز مبدل منہو سے سمجھ میں آئی وہی چیز بدل سے بھی سمجھ میں آئی دونوں کا مدلول ایک ہی ہے دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کر رہے ہیں جیسے زید بولا تو زید کی پوری ذات آپ کے ذہن میں آگئی اسی طرح اخو کا کہا تو اس سے بھی اس کی پوری ذات آپ کے ذہن میں آگئی تو اس کو کہتے ہیں بدل الکل کیا کہتے ہیں بدل الکل مبدل منہو کیا ہے زید اور بدل کیا ہے اخو کا توجہ ہے زید سے آپ کے ذہن میں زید کی پوری ذات آگئی اور اخو کا سے بھی آپ کے ذہن میں زید کی پوری Carmen تو یہ اخو کا نے اس پورے زید پر دلالت کی لفظ زید نے جس پر دلالت کی تھی اخوکہ نے بھی اسی پورے زید پر دلالت کی زید سے زید کی ذات آپ کے ذہن میں آئی تھی تو اخوکہ اس سے بھی پوری زید کی ذات آپ کے ذہن میں آگئی تو اس کو کیا کہتے ہیں بدلالکل بدلالکل کہ دونوں کا مدلول ایک ہو یعنی مبدل منحو سے جو پوری چیز آپ کے ذہن میں آئی تھی بدل سے بھی وہی پوری چیز آپ کے ذہن میں آگئی تو یہ بدل کیا ہے پورے مبدل منہو پہ دلالت کر رہا ہے کس پر پورے مبدل منہو پہ پورے کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں آگے بدلالباز آئے گا وہ مبدل منہو کے جز پر دلالت کرے گا پورے پر دلالت یہاں پر جس چیز پر لفظ زیاد نے دلالت کی اخو کا جو بدل تھا اس نے بھی اسی چیز پر اسی ذات پر دلالت کی بات سمجھ میں آگئی دونوں کا مدلول ایک ہے دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں بدلالکل کل کا معنی سارا مبدل منہو سے جو چیز سمجھ میں آئی تھی بدل سے بھی وہی ساری چیز سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں دیکھئے بدلالکل آنست بدلالکل وہ ہے کہ مدلولش کہ اس کا مدلول بدلالکل وہ ہے کہ اس کا بدل کونسا ہے پہلے آیا یا بعد میں بعد میں آ رہا ہے تو بدلالکل وہ ہے کہ مدلولس کے اس کا مدلول مدلولِ مبدل منہو باشد وہ مبدل منہو کا بھی مدلول ہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو بات سمجھ میں آگئی پھر دیکھ لیں مبدل منہو باشد وہ مبدل منہو کا بھی مدلول ہو یعنی دونوں ایک ہی چیز پر دلالت کریں چون جا انی زیدن اخو کا آیا میرے پاس زید یعنی آپ کا بھائی چون جا انی زیدن اخو کا جا فیل نون وقایا یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی زیدن مرفوع لفظان مبدلمین ہو مرفوع کیوں فاعل ہے شاہ باش فاعل ہے اور فاعل ہے اور مبدلمین ہو آگے اخو کا اخو مرفوع لفظان مزاف مرفوع کیوں کیونکہ بدل ہے اور بدل کا وہی عرب ہوتا ہے جو مبدلمین ہو کا ہو اور مزاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مزاف ہے اس کے ساتھ ضمیر متصل آگئے جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آجائے وہ آپس میں مزاف مزافلے بنتے ہیں تو اخو مرفوع لفظان مزاف کاف ضمیر مجرور محلن مزافلے میں کاف پر تو زبر پڑ رہا ہوں یہ تو منصوب ہے ہاں شاہ باش یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں یہ مجرور ہے محلن کیونکہ مبنی ہے مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو کاف ضمیر مجرور محلن مزافلے اچھا مزاف اپنے مزافلے سے مل کر یہ بدل ہوا زیدن کے لیے مبدلمین ہو اپنے بدل سے مل کر یہ فاعل ہوا جانی کے لیے فیل اپنے فاعل اور مفہول بھی سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہوا جانی زیدن اخو کا utive میرے پاس زید آپ کا بھائی آیا یہ یوں کہیں میرے پاس آپ کا بھائی زید آیا یا یعنی کے ساتھ ترجمہ کر لیں جانی زیدن میرے پاس زید آیا یعنی یعنی آپ کا بھائی اخو کا اس کو اس لیے یعنی کا لctive آسکتے ہیں جانی زیدن آیا میرے پاس زید اخو کا یعنی آپ کا بھائی ترکیب سمجھ میں آگئے جی آگے وَبَدَلُ الْبَعْضَ آنَسْتِ مَدْلُولَشْ جُزْوِ مُبْدَلْ مِنْهُ بَاشَدْ بھئی بدل البعض بدل القل سمجھ میں آگیا تو بدل البعض بھی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آجائے گا بدل البعض وہ ہے کہ بدل جو ہے پورے مُبْدَلْ مِنْهُ پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کے جز پر دلالت کرتا ہے پہلے جو آیا وہ کون مُبْدَلْ مِنْهُ اور بعد میں کیا آیا بدل مُبْدَلْ مِنْهُ سے ایک چیز آپ کے ذہن میں آئی اور بدل آگے آیا اس بدل سے وہ پوری چیز ذہن میں نہیں آئی گی بلکہ اس کا جز آئے گا یعنی یہاں پر بدل مُبْدَلْ مِنْهُ کے جز پر دلالت کرتا ہے مُبْدَلْ مِنْهُ جس چیز پر دلالت کرتا ہے بدل اس کے صرف اس کے جز پر دلالت کرتا ہے پوری چیز پر دلالت نہیں کرتا دیکھئے بھئی کہتے ہیں وہ بدل البعض آنست بدل البعض وہ ہے کہ اس کا جو مدلول ہے یعنی بدل کا جو مدلول ہے جزو مبدل منہو باشد وہ مبدل منہو کا جز ہوتا ہے جن زوریبہ زیدن رأسوہو زوریبہ مارا گیا زیدن زید کو رأسوہو یعنی اس کے سر کو زید کو مارا گیا یعنی اس کے سر کو دیکھو یہاں پر زیدن ہے مبدل منہو اور رأسوہو رأسوہو میں حاز امیر زید کو لوٹ رہی ہے تو زیدن یہ ہے مبدل منہو اور رأسوہو یہ کیا ہے بدل اور مبدل منہو یعنی زید اس سے پوری ذات زید آپ کے ذہن میں آتی ہے اور رأسوہو سے اس کا صرف ایک جز ایک حصہ یعنی صرف سر ذہن میں آتا ہے یعنی زیدن کا مدلول پوری ذات ہے زید کی اور بدل کا مدلول ایک اس کا جز ہے بھئی کل نہیں ہے زوریبا زیدن مارا گیا زید کو رأسوہو یعنی اس کے سر کو اور میں نے بتلایا تھا کہ بدل اور مبدل منہو میں مقصود کیا ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے گویا زید کو ویسے ذکر کر دیا اصل عبارت یہ ہے زوریبا رأسوہو زوریبا زیدن زوریبا رأسوہو مارا کس کو گیا ہے زید کے زید کے سر پر ضرب لگائی گئی ہے تو زید کو ویسے تمہید کے طور پر ذکر کر دیا زوریبا زیدن رأسوہو مارا گیا زید کو یعنی اس کے سر کو تو ایک ہے زید ایک ہے رأس زید زید پوری ذات پر دلالت کر رہا ہے اور رأس زید اس کے جز پر تو بدل یہاں پر یہاں پر بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو کے مدلول کا جوز ہے تو کہتے ہیں چون زوریبا زیدن رأسوہو ترقیب اسی طرح ہوگی زوریبا فیل مجھول زیدن مرفو لفظان مرفو کیوں یہ شابہ یہ نائی فائل ہے فیل معروف کے لئے فائل آتا ہے اور فیل مجھول کے لئے نائی فائل تو زیدن مرفو لفظان نائیب الفائل اور نائیب الفائل نہ بنائیں ابھی اس کو مبدل منہو بنائیں بدل کو اس کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کو ہم نائیب الفائل بنائیں گے برحال ہے یہ نائیب فائل ہی بھئی لیکن ہمارے ہاں اردو میں یہی طریقہ رائجہ سب کو جوڑتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو فائل یا نائیب فائل قرار دیتے ہیں تو زیدن ویسے ہے نائیب فائل ہی تو یہ مبدل منہو اور رأسوہو رأسو مرفو لفظان مزاف مرفو کیوں کیونکہ یہ بدل ہے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے زیدن پر رفع تھا تو رأسوہو پر بھی رفع ہے تو رأسو مرفو لفظان مزاف ہاز امیر مجروح محلن مزافل ہے میں نے ہاز امیر کہا ہو نہیں کہا عمومن طلبہ ہو کہتے ہیں ہاز امیر ہا کیوں کہا میں نے وجہ ذکر کی تھی ہاں دیکھا پوری بات نہیں بیان کر سکتا وہ کلمہ ہاں شابش وہ کلمہ وہ کلمہ کلمہ کس کو کہتے ہیں بامانہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو وہ کلمہ جو ایک حرف پر مشتمل ہو اور یہ ہا زمیر ہے زمیر کا بھی کچھ معنی ہوتا ہے یا نہیں تو یہ بامانہ ہے تو یہ کلمہ ہے اور جب کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو اور اس کا نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو کہاں پر تھا حروف تحجی میں تو حروف تحجی میں یہ ہا ہے تو رأس مرفو لفظاً مضاف ہاں زمیر اے راب بولو مجرور محلن مضافلہ اور یہ زمیر لوٹ رہی ہے زید یعنی مبدل منہو کو تو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر یہ بدل مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ نائب الفائل ہوا کس کے لئے زوریبہ کے لئے فیل اپنے نائب الفائل سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا زوریبہ زیدن رأسوہو مارا گیا زید کو یعنی اس کے سر کو بدل القل کسے کہتے ہیں پھر دوہرائیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مضلول ایک ہو بدل البعض کسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مضلول ہے وہ مبدل منہو کے مضلول کا جز ہو آگے وہ بدل الاشتعمال بدل الاشتعمال جو ہے آنست وہ ہے کہ مدلولش متعلق بمبدل منہو باشد کہ اس کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو سے متعلق ہو چون سلیبہ زیدن سوبوہو سلب کا مانات ہے چھیننا چھیننا سلیبہ چھیننا گیا زیدن زید کو سوبوہو یعنی اس کے کپڑے کو چھیننا گیا زید کو یعنی اس کے کپڑے کو یہاں دیکھو مبدل منہو کون ہے زید اور بدل کیا ہے سوبوہو اس کا کپڑا سوب کپڑے کو کہتے ہیں تو سلیبہ زیدن چھیننا گیا زید کو سوبوہو یعنی اس کے کپڑے کو اب مجھے بتائیے یہ جو کپڑا ہے زید کا کیا یہ زید کا کل ہے نہیں کپڑا اور چیز اور زید اور کیا یہ کپڑا زید کا جز ہے نہیں یہ اس کا جز بھی نہیں ہاں اس کا زید کے ساتھ تعلق ہے کہ زید اس کو استعمال کرتا ہے یا وہ اس کا مالک ہے کیا ہے مالک تو زید کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو یہ زید کا متعلق ہوا تو یہ بدل الاشتعمال ہے بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو سے متعلق ہو کیا ہو سو بوہو زید کا کپڑا زید کا یہ کیا ہے زید سے متعلق ہے تو پھر دوہرائیں بدل الاشتماع کیسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو سے متعلق ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے سو بوہو زید کا کپڑا دیکھو زید کا کپڑا آپ کے ذہن میں آیا اور اس کا زید کے ساتھ تعلق ہے کہ زید اس کا مالک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر دوہرائیں بدل الاشتماع کیسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو سے متعلق ہو اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو بھئی تو کہتے ہیں وہ بدل الاشتماع آنست بدل الاشتماع وہ ہے کہ مدلولش کے اس کا جو مدلول ہے متعلق و مبدل منہو باشد وہ مبدل منہو سے متعلق ہوتا ہے اس کا مبدل منہو سے تعلق ہوتا ہے بھئی جیسے چون سولی با زید صوبہو چھینہ گیا زید کو یعنی اس کے کپڑوں کو پھر دوہر آئیں بدلالکل کسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہو بدلالبعض کسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو کے مدلول کا جوز ہو بدلالاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو سے متعلق ہے یا مبدل منہو کا یا مبدل منہو کا مدلول بات ایک ہی ہے بدل کا جو مدلول ہے وہ مبدل منہو کے مدلول کے ساتھ اس کا تعلق ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا یہ جو بدل البعض ہے اور اسی طرح یہ بدل الاشتعمال ہے اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو مبدل منہو کی طرف لوٹے زورب زیدن رأسوہ یہ رأسوہ کیا ہے بدل البعض کس کا سر زید کا سر تو یہاں ضمیر ہونی چاہیے جو ہمیں بتلائے کہ یہ اس مبدل منہو کا جز ہے اور سولیب زیدن سعبوہو سعبوہو میں بھی ہاں ضمیر لائے کیوں یہ بتلانے کے لئے کہ یہ کپڑا کس کا ہے زید کا ہے تو مبدل منہو کے ساتھ جو بدل البعض ہے اس میں بھی ضمیر چاہیے اور بدل الاشتعمال میں بھی ضمیر چاہیے یہ ضمیر بتلائے گی کہ یہ مبدل منہو کا جز ہے اور یا مبدل منہو کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر ضمیر نہیں ہوگی پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کپڑا زید کا ہے یا کپڑا زید کا نہیں سورت سمجھ میں آگئے تو لہٰذا بدل الغلط میں بھی کیا ضروری کہ اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے مبدل منہو کو یہ ضمیر بتلائے گی کہ یہ مبدل منہو کا جز ہے کسی اور چیز کا جز نہیں اور اسی طرح بدل الاشتعمال میں بھی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے مبدل منہو کو لوٹے یہ ضمیر بتلائے گی کہ اس کا تعلق کس سے ہے مبدل منہو سے ہے مبدل منہو سے تو اسی لیے انہوں نے رأسوہو دیکھو ضمیر کے ساتھ زوریبہ زیدن رأسوہو اس کو کس کے ساتھ ذکر کیا ضمیر کے ساتھ اور اسی طرح یہاں پر بھی یہاں ضمیر اسی لیے لے کر آئے لیکن اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنا یہ ضمیر کبھی لفظوں میں ہوتی ہے اور کبھی مقدر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے مقدر ہوگی یعنی فرض کر لو وہاں موجود ہے عبارت میں پھر آپ کو نکالنا پڑے گی جب آپ ترکیب سیکھ لیں گے آپ کو خود طریقہ آجائے گا کس طرح ضمیر کو نکال لیتے ہیں تو بدل الباز میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے مبدل منہ کو بدل الاشتعمال میں بھی ضمیر کا ہونا ضروری جو کس کو لوٹے مبدل منہ کو لیکن یہ ضمیر کبھی لفظوں میں ہوگی اور کبھی مقدر ہوگی لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن وہاں موجود ہوگی آپ کو عبارت کے اندر اس کو نکالنا پڑے گا تو انہوں نے یہاں پر دیکھو لفظوں کے اندر دونوں ضمیریں دے دی ہیں تو بدل الاشتماع کسے کہتے ہیں بدل کا جو مدلول ہے مبدل منہو کے مدلول کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کا تعلق ہے اس کی ایک اور تعریف بعض علماء نے کی بڑی پیاری تعریف وہ بھی سمجھ لیں اس سے آپ کو یہ سمجھنا اور آسان ہو جائے گا دوسری تعریف بعض علماء یہ کرتے ہیں کہ بدل الاشتماع وہ ہے کہ مبدل پہلے کون آتا ہے کہ مبدل منہو وقوع فعل کا محل نہیں ہوتا توجہ ہے مبدل منہو وقوع فعل کا محل نہیں ہوتا جیسے کیا تھا سولیبہ زیدن سعبوہو مبدل منہو کیا ہے اس میں توجہ ہے سولیبہ زیدن یہ زید کیا ہے مبدل منہو جب میں نے کہا سولیبہ زیدن ابھی میں نے سعبوہو کو ذکر نہیں کیا یہاں تک پہنچا تھا آپ نے سنا سولیبہ زیدن چھینہ گیا کس کو چھینہ گیا زید کو تو دیکھو جو مبدل منہو ہے وہ وقوع فعل کیلئے محل نہیں بن سکتا یعنی اس پر فعل واقع نہیں ہو سکتا اب سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی زید کو تو نہیں چھینہ جا سکتا زید کو تو چھینہ تو کسی چیز اور چیز کو جاتا ہے نا انسان کو تو نہیں چھینہ جائے گا بلکہ کسی اس کی کسی چیز کو چھینہ جائے گا تو سولیبہ زیدن ذکر تو زید کو کیا گیا ہے لیکن زید یہ تو چھیننے کے فعل فعل اس پر واقعی نہیں ہو سکتا چھیننے کا فعل اس پر اس سے کسی چیز کو چھینہ جا سکتا ہے خود زید کو چھیننے کا کیا مانا بھئی تو لہٰذا جو مبدل منہو آتا ہے اولا جس کو تمہید کے طور پر ذکر کیا وہ وقوع فعل کا محل نہیں بن سکتا وہ سلب کے فعل کو قبول نہیں کر رہا میں تو بتا رہا ہوں کہ سولیبہ زیدن کس کو چھینہ گیا لیکن سننے والا کہہ رہا ہے نہیں بھئی زید کو نہیں چھینہ جا سکتا تو میں نے تو زید کو نائی فائل بنا دیا سولیبہ کے لیے لیکن ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا سننے والے کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا وہ ابھی بھی منتظر ہے کہ آگے ایک اور لفظ آنا چاہیے جو اس فعل کو قبول کر لے اور چنانچہ آگے سعبہو لفظ آیا اور اس نے فعل کو قبول کر لیا سولیبہ سعبہو کیا کیا گیا زید کے کپڑوں کو چھینہ گیا ہاں اب چھیننے کا فعل بدل الاشتعمال وہ ہے کہ مبدل منہو جو ہے وہ فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اور لفظ آئے اور وہ فعل کو قبول کر لے پھر دوہر آؤ بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ مبدل منہو فعل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے کہ آگے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو کیا کرے فعل کو قبول کرے سولیبہ زیدن زید کو چھینہ جا سکتا ہے نہیں تو یہ زید جو ہے میں نے تو نائی فائل بے شک لفظوں میں بنا دیا لیکن یہ چھیننے کے فیل کو قبول نہیں کر رہا ذہن بتلاتا ہے کہ نہیں بھئی زید کو نہیں چھینا جا سکتا زید کی کسی چیز کو تو چھینا جا سکتا ہے زید تو انسان ہے اس کو چھینا نہیں جا سکتا انسان کے لئے چھیننے کا لفظ نہیں بولتے بھئی عام طور پر انسان کے لئے تو اغوا کا لفظ بول سکتے ہیں چھیننے کا لفظ نہیں زید کو اغوا کیا گیا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے زید کو چھینا گیا یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو یہ چھیننے کا فیل یہ زید اس کو قبول نہیں کر رہا مبدل منہو اس فیل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے کوئی اور لفظ آنا چاہیے آگے جو فیل کو کیا کر لے قبول کر لے اور آگے پھر سو بہو آیا اور اس نے فیل کو قبول کر لیا اب ذہن مطمئن ہو گیا کہ ہاں زید کے کپڑے کو چھینا گیا ہے ٹھیک ہے کپڑے کو تو چھینا جا سکتا ہے تعریف سمجھ میں آئی کیا تعریف کہ مبدل منہو فیل کو قبول نہیں کر سکتا وہ فیل کے وقوع کا محل نہیں بنتا ذہن منتظر رہتا ہے آگے کوئی اور لفظ آئے جو کیا کرے وقوع فیل کو قبول کرے وبدل الغلط آنست کے بعد از غلط بلفز دیگر یاد کنن بدل الغلط یہ ہے بھئی مثلا میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ میرے پاس زید آیا کون آیا لیکن زبان سے اس غلطی سے میں نے عمر کہہ دیا جانی عمرن کہنا کیا چاہتا تھا اور کہہ کہہ دیا عمر میں فوراں ہی اس کی اصلاح کرتا ہوں اور آگے زید بھی لے آتا ہوں جانی عمرن زیدن جانی عمرن زیدن دیکھا اب یہ زید کیا ہے بدل الغلط ہے اور اس کو بدل الغلط کیوں کہتے ہیں یہ معنی نہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلطی کی وجہ سے لانا پڑتا ہے اس لئے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں میں نے جو عمر کہا تھا وہ غلطی سے کہہ بیٹھا تھا میں تو کہنا ہی کیا چاہتا تھا میں تو کہنا چاہتا تھا جانی زیدن لیکن کبھی کبھار انسان سے غلطی ہوتی ہے زبان سے دوسرا لفظ آدھا ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر پھر اس کی اصلاح فوراں کر لیتا ہے صحیح لفظ لاکر جانی عمرن زیدن میں کیا کہنا چاہتا تھا زید آیا اور کہہ کیا بیٹھا عمر اور پھر فوراں ہی اصلاح کی اگلے لمحے میں زید بھی لے آیا جانی عمرن زیدن سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو بدل الغلط کسے کہتے ہیں کہ جس میں مبدل منہو غلطی کی وجہ سے آتا ہے اور پھر فوراں ہی بدل لاکر غلطی کی اصلاح کر لی جاتی ہے دیکھو کہتے ہیں وہ بدل الغلط آنست اور بدل الغلط وہ ہے کہ بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کنن کہ بعد از غلط کہ جو غلطی کے بعد بلفظ دیگر یاد کنن دوسرے لفظ کے ساتھ ذکر کیا جائے بدل الغلط وہ ہے جس کو غلطی کے بعد دوسرے لفظ سے ذکر کیا جائے میں نے پہلے کیا کہا تھا عمر یہ غلطی کی وجہ سے تھا تو پھر میں نے اس کو دوسرے لفظ یعنی زید سے ذکر کر دیا پہلے لفظ کو غلطی سے لیا اور پھر دوسرے لفظ کے ساتھ اس کو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَبَدَلُ الْغَلَطْ آنَسْتُ اور بدل الْغَلَطْ وہ ہے کہ بعد از غلط کس کے بعد غلطی کے بعد بَلَفْزِ دیگر یاد کنن دوسرے لفظ سے اس کو یاد کرتے ہیں یاد کا معنی فارسی میں ذکر ذکر بَلَفْزِ دیگر یاد کنن دوسرے لفظ سے اس کو ذکر کرتے ہیں پہلے لفظ میں غلطی ہوئی تو دوسرے کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ حِمَارٍ مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ حِمَارٍ جی میں کیا کہنا چاہتا تھا حِمَار کہنا چاہتا تھا لیکن زبان پر غلطی سے کیا گیا رجول آ گیا مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ میں ایک آدمی پر گزرا پھر ایک دم خیال آیا ہوئی تو میں نے رجول کہہ دئی میں ایک گدے پر گزرا گدے کے پاس سے گزرا معنی سمجھ میں آ گیا مَرَرْتُ بِي رَجُلٍ حِمَارٍ ترکیب کیجئے مَرَرْتُ فِیل بَا فَاعِل اور تازمیر مَرْفُو مَحَلًا اس کا فَاعِل بَا جَارًا رجولٍ مجرور لفظان مُبدَل مِنْهُ اور حِمَارٍ یہ کیا ہے مجرور لفظان بدل دیکھو بدل پر وہی عراب ہے جو مُبدَل مِنْهُ پر ہے وہ مجرور تو یہ بھی مجرور تو مُبدَل مِنْهُ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہوا باجارہ کے لئے باجارہ اپنے مجرور کے ساتھ یہ متعلق ہوا مَرَرْتُ فِیل کے ساتھ فِیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہوا مَرَرْتُ بِرَجُلِنْ حِمَارٍ میں ایک آدمی پر گزرا گدھے پر میں ایک آدمی پر گزرا گدھے پر فوراً اصلاح کر دی یا میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا گدھے کے پاس سے اقدم آپ نے فوراً اصلاح کر دی بدل کی ساری قسمیں آپ کو سمجھ میں آگئیں اچھی طرح بدل الکول کسے کہتے ہیں کہ بدل اور مُبدَل مِنْهُ دونوں کا مدلول ایک ہو بدل الباز کسے کہتے ہیں کہ اس کا مدلول مُبدَل مِنْهُ کے مدلول کا جز ہو باز ہو اور بدل الاشتعمال کسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے مُبدَل مِنْهُ کے مدلول کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور بدل الگلط کسے کہتے ہیں کہ جو غلطی کی وجہ سے اس غلطی کی تلافی کے طور پر پھر دوسرے لفظ کو ذکر کیا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں بدل الگلط کہتے ہیں بدل الگلط اچھا بدل کی ساری قسمیں آپ کو سمجھ میں آگئیں اب میں آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کروں گا ایک جملہ بولوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں یہ کون سا بدل ہے جانی زیدن اخوہو جانی زیدن اخوہو زیدن ہے مبدل منہو اخوہو ہے اس سے بدل اب مجھے بتاؤ یہ کون سا بدل ہے بدلالکل شاہ باش دیکھا بدلالکل کس کو کہتے تھے تعریف لگاؤ کہ دونوں کا مدلول ایک ہو ایک ہے زید اخوہو حاز امیر کس کو راج ہے زید کو اور اخو زید زید کا بھائی کیا زید اور زید کا بھائی دونوں ایک ہی ذات ہیں یا الگ الگ ہیں جی الگ الگ ہیں دونوں زید اور ہے اس کا بھائی تو دیکھا آپ نے مدلول پر غور کرنا ہے مدلول کے بغیر لفظوں کو ویسے دیکھ کر فوراں اس پر حکم نہ لگائیں کہ یہ بھی اخوہو کی طرح لفظ ہے وہاں تھا جانی زیدن اخوہو کا آپ کا بھائی جو زید تھا وہی آپ کا بھائی بھی تھا لیکن یہاں ہے زیدن اخوہو زید اور زید کا بھائی دو ذکر ہو رہے ہیں اور زید کی ذات الگ ہے اور اس کے بھائی کی ذات تو پھر یہ کونسا بدل ہے بدلالغلط ہے یہ بدلالغلط ہے یہ کیا ہے میں کہنا چاہتا تھا زید کا بھائی آیا غلطی سے زبان پر کیا آ گیا زید آ گیا انہوں نے کیا کہا بدلالاجتعمال بدلالاجتعمال تو وہ ہے جو فیل کو قبول نہ کرے مبدل کہ مبدل منہو فیل کو قبول نہ کرے جانی زیدن اخوہو جانی زیدن یہ زید آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا یہ تو فیل کو قبول کر رہا ہے تو بدلالاجتعمال میں دیکھا وہ دوسری تاریخ بھی ساتھ ملاوگے تو کہیں غلطی نہیں ہوگی کہ مبدل منہو وہ فیل کو قبول نہ کرے بات سمجھ میں آ گئی بظاہر شبہ ہوتا ہے شاید یہ بدلالاجتعمال ہے اس لیے کیونکہ زید کے بھائی کا زید سے تعلق ہے بھائی نہ اس کا کل ہے نہ اس کا جز ہے ہاں اس سے تعلق ہے لیکن میں نے وقت لایا کہ یہ بدلالاجتعمال بھی نہیں ہے کیونکہ بدلالاجتعمال کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی وہ جو دوسری تعریف کی ذرا وہ لگائیں کہ جہاں مبدل منہو وہ فیل کو قبول نہ کرتا ہو اور یہاں کیا ہے فیل جانی زیدن اخوہو زید آ سکتا ہے یا نہیں آپ بھی بولتے ہیں یا نہیں کہ زید آ گیا تو یہاں تو زید کا لفظ یہ جو مبدل منہو ہے وہ تو فیل کو قبول کر رہا ہے حالانکہ بدلالاجتعمال میں وہ فیل کو قبول نہیں کرتا ذہن منتظر رہتا ہے تو یہاں زیدن جو مبدل منہو ہے وہ فیل کو قبول کر رہا ہے لہٰذا اخوہو اس میں جو بدلالاجتعمال ہونے کا شبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا معلوم ہو یہ بدلالاجتعمال بھی نہیں تو اب آخری صورت یہ رہ گئی کہ یہ بدلالالغلط ہے کہنے والا کہنا تو یہ چاہتا تھا زید کا بھائی آیا لیکن غلطی سے زبان پر کیا آ گیا زید آیا فوراں ہی پھر اس کی اصلاح کر دی کہ زید نہیں اس کا بھائی آیا جا انی زیدن میرے پاس زید آیا اخوہو اس کا بھائی یعنی بلکہ اس کا بھائی آیا میرے پاس تو یہ بدلالغلط ہے پھر یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا ایک ہے مبدل منہو اور ایک ہے بدل یاد رکھو مبدل منہو معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی اور بدل بھی اسی طرح معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی تو کل یہاں چار صورتیں بنتی ہیں کہ مبدل منہو ہو معرفہ اور بدل معرفہ بھی ہو سکتا ہے اور نکرہ بھی تو دو صورتیں ہو گئیں مبدل منہو کیا ہو معرفہ اور ایک صورت بدل بھی معرفہ دوسری صورت بدل کیا ہو نکرہ ہو اور اگر مبدل منہو کیا ہو نکیرا تو پھر بدل میں پھر وہی دو احتمال یا وہ معرفہ ہوگا یا نکیرا ہوگا تو کل چار صورتیں بن گئے دو صورتوں میں مبدل منہو کو معرفہ رکھو اور دو صورتوں میں مبدل منہو کو نکیرا اور بدل کو بھی اسی طرح دو صورتوں میں معرفہ رکھو اور دو صورتوں میں نکیرا پہلی صورت مبدل منہو کیا ہو نکیرا اور بدل بھی کیا ہو نکیرا یا مبدل منہو تو نکرہ ہے لیکن بدل کیا ہے معرفہ ہے سورت سمجھ میں آگئے تیسری سورت مبدل منہو کو بناو معرفہ اور بدل کو بھی کیا بنا دو معرفہ مبدل منہو بھی معرفہ بدل بھی یا مبدل منہو تو معرفہ ہے لیکن بدل کو کیا بنا دو نکرہ بنا دو تو کل کتنی سورتیں ہو گئیں چار سورتیں بن سکتی ہیں معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے اور اس میں انہوں نے آپ کو بتلا دیا مقصود مبدل منہو ہوتا ہے یا بدل مقصود ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے لہذا یہ جو بدل ہے اس کو مبدل منہو سے اعلی ہونا چاہیے بدل اور مبدل منہو تعریف و تنکیر میں نے بتلا دیا کتنی صورتیں بنتی ہیں چار صورتیں تو بدل مقصود ہے لہذا اس کو مبدل منہو سے اعلی ہونا چاہیے اگر اعلی نہیں ہے تو کم از کم برابر ضرور ہونا چاہیے لہذا اگر مبدل منہو نکرا ہے تو بدل معرفہ لے آؤ کیا لے آؤ معرفہ لے آؤ اب دیکھو بدل اعلیٰ ہے وہ معرفہ ہے یا اگر معرفہ نہیں لے سکتے تو کیا لے آؤ نکیرہ لے آؤ مبدل منہو بھی نکیرہ اور بدل بھی نکیرہ تو اس سے اعلیٰ تو نہیں ہے لیکن کم از کم اس کے برابر تو ہے تیسری صورت کیا کہ مبدل منہو کیا ہو معرفہ تو اور بدل بھی کیا لے آؤ معرفہ دیکھو دونوں برابر ہیں اعلیٰ تو نہیں لیکن کم از کم برابر تو ہے لیکن اگر مبدل منہو معارفہ ہوا اور بدل نکیرہ تو اس صورت میں یاد رکھنا یہ تو مقصود ہے یہ تو کم درجہ کا ہو گیا تو اس صورت میں مبدل کی صفت لانا ضروری ہے جب مبدل منہو معارفہ اور بدل کیا ہو نکیرہ تو اس نکیرہ کی صفت لانا لازمی ہے کیوں کیونکہ جب صفت لائیں گے تو اس میں تخصیص پیدا ہو جائے گی کیا پیدا ہو جائے گی تخصیص اور تخصیص سے کوئی چیز معارفہ تو نہیں بنتی لیکن معارفہ کے قریب ہو جاتی ہے معارفہ کے قریب اور جو چیز جس کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے جیسے دیکھو بادشاہ جو ہے بادشاہ بادشاہ کا سیکیرٹری اس کا حکم بھی بادشاہ کی طرح چلتا ہے چونکہ وہ بادشاہ کا قریبی ہے لہٰذا اس کا حکم بھی کس کی طرح چلتا ہے بادشاہ کی طرح چلتا ہے اور بڑے بڑے وزیر بھی اس سے ڈرتے ہیں بھئی تو جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کا وہی حکم ہوتا ہے سیکریٹری چونکہ بادشاہ کا ہے بادشاہ کے قریب ہے تو اس سے بھی لوگ کس کی طرح ڈرتے ہیں بادشاہ کی طرح تو قریب الہ شیفی حکمی شیح ہوتی ہے جو جس چیز کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے اب دیکھو تخصیص کسے کہتے ہیں تخصیص کا معنی ہے باقی احتمالات کو ختم کرنا یا کم کرنا مثلا میں نے کہا غلام دنیا میں فرض کرو اس وقت ایک کروڑ غلام ہیں کتنے ہیں تو غلام میں نے لفظ بولا یہ ان میں سے ہر ایک پر بولا جا سکتا ہے کہ یہ بھی غلام ہے یہ بھی غلام ہے یہ بھی تو اس غلام میں ایک کروڑ احتمال ہو گئے کتنے لوگوں پر بولا جا سکتا ہے ایک کروڑ افراد پر دیکھو ایک کروڑ احتمال ہو گئے غلام میں لیکن فرض کرو ان ایک کروڑ میں صرف دس لاکھ مسلمان ہیں دس لاکھ مومن ہیں تو اب میں غلام کی صفت لے آتا ہوں غلام مومن غلام اب یہ کتنے پر بولا جا رہا ہے صرف دس لاکھ پر پہلے غلام کا لفظ سارے ایک کروڑ پر بولا جا رہا تھا اب جب میں صفت لے آیا تو صفت نے اس کے اندر تخصیص پیدا کر دی اس کے اندر احتمالات کم کر دیے پہلے تو یہ ایک کروڑ پر بولا جا رہا تھا اب کتنے پر بولا جا رہا ہے دس لاکھ پر تو یہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے قریب آ گیا معرفہ تو ہوتا ہے نا جو کسی معین پر دلالت کرتا ہے میں نے زید کہا تو کتنے افراد آپ کے ذہن میں آئے ایک زید ہی آیا تو معرفہ کسی متعین ذات پر دلالت کرتا ہے اور نکیرہ غیر معین پر لیکن جب نکیرہ کے صفت لاؤ تو اس میں احتمالات کم ہو جاتے ہیں جب احتمال کم ہوئے تو وہ معرفہ کے قریب آ گیا معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے قریب آ گیا یعنی اس کے احتمالات کم ہو گئے اور قریب الہ شیفی حکمی شیف ہوتی ہے جو جس چیز کے قریب ہو اسی کا حکم مل جاتا ہے اس کو تو معرفہ تو یہ نہ ہوا لیکن معرفہ معرفہ کے قریب ہو گیا تو معرفہ والا حکم ہی اس کو دے دیا گویا یہ معرفہ ہی ہو گیا یوں سمجھو لہذا مبدل منہو ہے معرفہ اور بدل کیا رہا ہے نکرہ تو اس کی صفت لے آؤ صفت لاؤ گے تو اس میں کیا آ جائے گی تخصیص اور تخصیص سے یہ معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا اور قریب الہ شیفی حکمی شیف تو یوں ہی سمجھو یہ بھی کیا بن گیا معرفہ لہذا اب اس کا بدل بننا ٹھیک ہو گیا معرفہ سے نکرہ کا بدل بننا ٹھیک ہو گیا جب صفت لیا ہو اگر صفت نہیں لاؤ گے تو پھر نکرہ کو صرف نکرہ کو بدل نہیں بنا سکتے سورت سمجھ میں آ گئے ایک ہے مبدل منہو جو پہلے آیا اور ایک ہے بدل جو بعد میں آیا تو مبدل منہو مقصود نہیں بلکہ مقصود کون ہے بدل لہذا بدل کو مبدل منہو سے اعلی ہونا چاہیے اور اگر اعلی نہیں ہے تو کم از کم برابر ہونا چاہیے لہذا اگر مبدل منہو معرفہ ہو اور بدل بھی معرفہ ہو تو بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ اس سے اعلی تو نہیں لیکن کم از کم برابر تو ہے اگر مبدل منہو بھی نکرہ ہو اور بدل بھی نکرہ ہو تو بھی اس کے برابر ہے پھر بھی معاملہ ٹھیک مبدل منہو نکرہ ہو اور بدل معرفہ ہو یہ بہترین تو یہ بھی ٹھیک کیونکہ اس میں بدل کیا ہے مبدل منہو سے آعلا ہے ہاں ایک صورت میں مسئلہ بنتا ہے جب مبدل منہو ہو معرفہ اور بدل کو کیا لائیں نکرہ تو اس صورت میں مسئلہ بنتا ہے کہ بدل جو مقصود ہے وہ تو ادنہ ہو گیا نکرہ ہے اور مبدل منہو جو غیر مقصود ہے وہ معرفہ ہے تو اس صورت میں پھر بدل کی صفت لانا ضروری ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَنَسْفَعَمْ بِنْنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَازِبَةٍ لَنَسْفَعَمْ بِنْنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَازِبَةٍ دیکھو بن ناسیہ ان ناسیہ یہ ہے مبدل منہو اور ناسیت کازیبت یہ ہے اسے بدل اور مبدل منہو ان ناسیہ اس پر الفلام ہے اور آگے اسے بدل کیا آیا ناسیہ وہ نکیرہ آیا ان ناسیہ معرفہ ہے جو مبدل منہو اور آگے ناسیہ یہ کیا ہے بدل تو یہ تو نکیرہ ہے اور بدل تو مقصود ہوتا ہے لہذا اس کو مبدل منہو سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کو مبدل منہو سے عالی ہونا چاہیے اگر عالی نہیں ہے تو کم از کم اس کے برابر ہونا چاہیے اور یہ تو اس سے کم درجے کا ہے لہذا اس کی صفت قاضی بطین لائی گئی عربی قوانین کے مطابق اور اسے معرفہ تو نہ بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا لہذا اس کا بدل بننا صحیح ہو گیا تو اس لئے اس کی ناصیت کاذبت یہ کاذبہ اس کی صفت لائی گئی اس کا معنی بھی سمجھ لو اللہ اور قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کو ناصیہ سے پکڑا جائے گا کسے ناصیہ اور قدموں سے پکڑا جائے گا ناصیہ یاد رکھو یہ سر کے اگلے حصہ پیشانی کے بقدر یہ سر کے اگلے حصہ جو ہے یہ کیا ہے ناصیہ ہے پیشانی سے اوپر جہاں بال شروع ہو گئے یہ حصہ پیشانی کے لگ بگ یعنی اگر آپ پیشانی ان بالوں پر ہاتھ رکھیں پیشانی آپ کی خالی رہے اور ہاتھ رکھیں یہ جو ہاتھ کے نیچے حصہ ہے یہ سارا کیا ہے ناصیہ پیشانی سے اوپر بالوں کے اوپر ہاتھ رکھا یہ جتنا حصہ ہاتھ کے نیچے آیا یہ کیا ہے ناصیہ یعنی یہ سر کے اگلے حصہ مراد ہے تو یہ سر کے اگلے حصے کے بال ان سے مجرموں کو پکڑا جائے گا مجرموں کو بھئی اس کی کیا وجہ ہے ناسیہ سے مجرموں کو کیوں پکڑا جائے گا تو آج سائنس نے جب ترقی کر لی اور غور کیا ان چیزوں پر تو پتہ چلا بھئی کہ ناسیہ سے انسان کو اس لئے پکڑا جائے گا کہ یہ جو دماغ ہے انسان کا اس کے کئی حصے ہیں ایک آگے والا حصہ ہے یہ جو ناسیہ کے نیچے ہے اور باقی دماغ پیچھے سر کی جانب ہے اور یہ جو انسان کے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں یہ گناہ کے جو منصوبے بنتے ہیں یہ گناہ کے جو خیالات آتے ہیں یہ سر کے اس اگلے حصے میں آتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں ناسیہ اسی لئے اس سے مجرموں کو پکڑا جائے گا اور نیز آگے ناسیتن کاذیبتن ناسیہ کو اللہ نے کاذی فرمایا وہ ناسیہ جو جھوٹی ہے یعنی غلط خیالات پیدا کرنے والی ہے باطل خیالات غلط خیالات جھوٹے خیالات بنانے والی ہے گناہ کی دعوت دینے والی ہے اس لئے اس کی صفت کیا لائی گئی کاذیبہ بات سمجھ میں آگئی اور بدل کے بارے میں ایک اور بڑی قیمتی بات یاد رکھنا یاد رکھو یہ جو بدل ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یہ جو بدل ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے یعنی گویا کے عامل اس پر دوبارہ داخل ہو رہا ہے مثلا جانی زیدن اخو کا یہ زید کیا ہے مبدل منہو اور اخو کا یہ کیا ہے بدل اور بدل کس کے حکم میں تقرار عامل تقرار کا کیا منات ہے ایک چیز کو دوبارہ لانا گویا اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور زیدن اس کے اندر عامل کون تھا جاہا تھا تو گویا وہی جاہا اخو کا پر دوبارہ داخل ہو رہا ہے آپ نے تو یوں کہا جانی زیدن اخو کا لیکن یہ اسی طرح ہے گویا آپ نے یوں کہا ہو جانی زیدن جانی اخو کا جانی زیدن جانی اخو کا کہ گویا بدل کے لئے وہ عامل دوبارہ آ گیا ہے کیونکہ وہ مقصود ہے اور جو پہلے عامل کو لائے تھے وہ غیر مقصود کے لئے لائے تھے اور یہ تو مقصود ہے تو اس کے لئے گویا عامل دوبارہ آ گیا ہے تو جانی زیدن اخو کا یہ کس درجے میں ہے جانی زیدن جانی اخو کا آپ نے تو ایک جملہ بولا لیکن گویا یہ کتنے جملوں کے درجے میں ہو گیا دو جملوں کے درجے میں ہو گیا یا یوں کہو کہ بس یہ تقرار عامل کے درجے میں ہے گویا وہ جو عامل تھا مبدل منہوں میں وہی دوبارہ آپ کس کے اندر عمل کر رہا ہے بدل کے اندر عمل کر رہا ہے یا جیسے یہ گویا کس درجہ میں ہے بات سمجھ میں آگئے اسی طرح یہ کس درجہ میں ہے بات سمجھ میں آگئے اور اسی طرح مرر تو بی رجولین حیمارین یہ کس درجہ میں ہے مرر تو بی رجولین بی حیمارین بانے جر دیا ہے نا اس عامل کو دوبارہ لیا مرر تو بی رجولین بی حیمارین تو جو عامل ہے تو بدل تقرار عامل کے درجہ میں ہے گویا وہ عامل اس پر دوبارہ داخل ہو رہا ہے اور رجول کو جر کس نے دیا تھا باجارہ نے تو وہی باجارہ گویا حیمار پر دوبارہ آگئی ہے حاصل کلام اب سمجھ لیں آخر میں بھئی آج آپ نے بدل کے بارے میں پڑھا میں نے بتلایا کہ جو پہلے آئے اس کو کہتے ہیں مبدل منہو اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں بدل اور بدل کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہو کا ہو تو یہ توابع میں سے ہے تابع بھی کس کو کہتے ہیں جس پر وہی اعراب آئے جو مطبوع پر ہو اور بدل کونسا تابع ہے انہوں نے بتلایا کہ بدل وہ تابع ہے کہ وہ نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے بدل کیا ہے وہ تابع ہے جو نسبت کے ذریعے مقصود ہوتا ہے اور جو مبدل منہو یعنی مطبوع کو جو پہلے ذکر کیا گیا وہ صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا وہ اصل میں مقصود نہیں اور پھر اس بدل کی چار قسمیں ہیں بدل الکل بدل البعض بدل الاشتہمال اور بدل الغلط بدل القل کیسے کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہو دونوں کا مدلول ایک ہی ہو اور بدل البعث کیسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ جوز ہے کس کا مبدل منہو کے مدلول کا اور بدل الاشتعمال کیسے کہتے ہیں کہ بدل کا جو مدلول ہے وہ متعلق ہے کس سے مبدل منہو سے یا یوں کہیں مبدل منہو کے مدلول سے اور میں نے دوسری تعریف کی تھی کہ مبدل منہو فیل کو قبول نہ کرے ذہن منتظر رہے کوئی اور لفظ آنا چاہیے جو فیل کو قبول کر لے اور بدل الغلط کسے کہتے ہیں جس کا سبب غلطی بنے غلطی سے ایک لفظ آدھا ہو گیا زبان سے آگے آپ فوراں بدل لاکر اس غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ جو بدل ہوتا ہے یہ تقرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے اور نیس یہ بھی آپ کو بتلایا کہ بدل اور مبدل منہو میں سے بدل اصل مقصود ہے لہٰذا اس کو مبدل منہو سے اعلی ہونا چاہیے اگر اعلی نہیں ہے تو کم از کم اس کے برابر ہو ایک صورت میں وہ ادنا بن رہا تھا کہ مبدل منہو معرفہ ہو اور بدل کیا ہو نہ کہہ رہا ہو باقی صورتوں میں تو یا تو برابر تھا یا اس سے اعلی تھا تو اس صورت میں مبدل منہو تھا معرفہ اور بدل کیا تھا اور بدل تھا نہ کہہ رہا تو اس صورت میں اس کے ساتھ صفت لانا ضروری ہے تاکہ کم از کم کچھ تلافی تو ہو جائے جو اس کے اندر کمی آئی ہے تو صفت لائیں گے تو اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے گی اور تخصیص سے یہ معرفہ تو نہیں بنے گا لیکن معرفہ کے قریب ہو جائے گا اور قریب علیہ شیفی حکمی شیح ہے تو لہذا گویا اس وہ جو کمی آئی تھی وہ کمی ایک لحاظ سے پوری ہو گئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام